بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم تحصیر القاری کے اندر اس حدیث پر انہوں نے یہ لکھا ہے فیاباغیہ کا مطلب لکھا ہے منحرف از طاعت امام برحق منحرف از طاعت امام برحق اور یدعونہو الاننار کا مطلب لکھا ہے می خاند امار آرہ آنگ روحرہ بسو جنت یعنی بے سبب دخول جنت کہ امیر کی اطاعت جو ہے یعنی یدعوہ ملالجنہ کہتے ہیں کہ درحق اصحاب پیغمبر خدا و مسلمانان آن اہد کے داخل خیر القرون و بیوستہ بزمان نبوت و رسالت جزئین گمانت وان کر پیچھے اسی خطا اجتعادی کا ذکر کر کے جزئین گمان نہ دوان کر اس کے علاوہ اور کچھ بھی گمان نہیں کیا جا سکتا ازین جاہ اس کے آل سنت و جماعت گفتان کے خلاف مخالفان امیر المومنین مبنی اس بر اجتحاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کے خلاف مخالفین کا جو اختلاف تھا مبنی اس بر اجتحاد دے کہ در نفس العمر خطا بوداس اس اجتحاد پر مبنی ہے کہ جو نفس العمر میں خطا ثابت ہوا یعنی وہ جنگ جمل میں ہو یا جنگ سفین کے اندر ہو ایک ہے لفظ ویل ویل للمکذبین ویل للمسلین ایک ہے ویح ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ویح جو ہے یہ کلمہ رحمت ہے اس بندے کے لیے کہ جو کسی ایسی علاقت میں عادثے میں پڑھ رہا ہو جس کا وہ مستحق نہیں تو پھر اس کے لیے ویح بولا جاتا ہے یعنی کسی کے ساتھ کہ سارے ہمدردی کے لیے اور دعا رحمت کے لیے اور ویل جو ہے یہ کلمہ عذاب ہے اس بندے کے لیے کہ جو عذاب کا مستحق ہو یہاں انہوں نے اس کے معنی میں لکھا ہے کہ یدعوہم اے یدعو عمار الفیات الباغیتا وہم اصحاب معاویتا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ انہوں اللہ انہوں نے قاتلوہو تی وقات سپین الالجنہ الالساباب الجنہ جنت کے سبب کی طرف سبب کیا ہے وہوہ تاعتو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سبب جنہ کے مراد یہ نہیں کہ انہیں توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں یا رسالت کی طرف یا آخرت پاریمان کی طرف یا قرآن ماننے کی طرف یہ ساری چیز ہیں تو پہلے انہوں میں موجود ہیں تو یہاں یدعوہم الالجنہ کا مطلب ہے کہ سبب جنت یعنی طاعت امیر المومنین اچھا جی ویدعونہو الالنار تو یہاں بھی الالنار سے پہلے سبب سبب النار لیکنہم معذورون ویدعونہو الى سبب النار سبب النار یہاں کیا ہے یہ نہیں کہ وہ کوئی ماذا اللہ شراب کو حلال سمجھ رہے ہیں یا کسی عقیدے کا انکار کر رہے ہیں جو قطع اقائد ہیں جن کی وجہ سے بندہ امیشہ امیشہ کیلئے جہنمی ہو جاتا ہے تو چونکہ امیر کی اطاعت جو ہے وہ سبب ہے جنت کا اور اطاعت نہ کرنا یہ سبب ہے نار کا تو یہاں بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ اس کی وجہ سے قرآن و سنت کے منحرف نہیں ہو گئے تھے بلکہ یہاں پر یعنی طاعت امیر المومنین دونوں جگہ مراد ہے کہ حضرت امار ان کو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی کی فرما برداری کی دعوت دے رہے تھے اور وہ حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی کی فرما برداری سے ہٹا رہے تھے آگے یہ لکھنہ معذورون لیکن یہ لوگ یعنی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب تھے اصحاب سے مراد یعنی وہ جو نئے انہوں وہ اس میں معذور تھے یعنی ان کا عذر جو ہے وہ قبول ہے لتعویل اللہ زہار لهم اس تعویل کی وجہ سے جو ان کے ذنوں میں تھی یعنی امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ پہلے لینا چاہئے لئنہ کانو مجتہدین چونکہ وہ مجتہد تھے ان کا اپنے طور پر یہی گمان تھا کہ ہم حضرت امار کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں دلائل اپنے جو تھے کہ ہم بہت بڑا ایک مشن ہے کہ امیر المومنین کا قساس لینا ہے تو ان کو ہم جنت کی دعویت دے رہے ہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں وَإِن كَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا لَوْمَ عَلَيْهِمْ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے فِي اتباعِ ذُنُونِهِمْ ذنون کی اتباع میں یعنی ذن جو غالب ہے یعنی تصدیق کے لحاظ سے اس کی جب انہوں نے اتباع کی ہے فَإِنَّ الْمُجْتَحِدَ اِذَا أَصَابَ فَلَهُ عَجْرَانْ وَإِذَا أَخْتَا فَلَهُ عَجْرٌ کہ مجْتَحِد جب درست مقام پہ پہنچ جائے تو دو عجر ہیں اور جب خطا ہو تو اس کے لئے ایک عجر ہے تو یہ جتنے بھی شارہین ہیں یہ ایک طرح کی ہی عبارتیں جو مشاجراتِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علی سنت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آبش میں رنجشیں ہوئیں اس میں باد والوں کو بولنے کی گنجائش نہیں ہے اور وہاں پر خطا اجتحادی کا تذکرہ کیا گیا تو یہ کرمانی کے اندر ایک سو باون صفحہ جو ہے دوسری جلد کا الى الجنہ اے الى سببها وهی الطاع کما انہ سبب النار هو الماسیہ یعنی امیر المومنین کی اطاعت انہوں نے سوال کیا فَإِن قُلْتَ عَمَّارٌ قَتَلَهُ أَهْلُ الشَّامُ يَوْمَا سِفِّينَ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کسی کو آگ کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں فَكَيْفَ جَازَ عَلَيْهِمُ الدْعَاءُ إِلَى النَّارِ قُلْتُ إِنَّهُمْ كَانُوا ذَانِّينَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَهُ إِلَى الْجَنَّةِ یعنی آگ کو آگ سمجھ کے دعوت دیتے تو پھر قابل ملامت چیز تھی لیکن ان کے دلائل کے مطابق وہ آگ کی دعوت نہیں دے رہے تھے بلکہ جنت کی دعوت دے رہے تھے قُلْتُ إِنَّهُمْ كَانُوا ذَانِّينَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ فِي الْوَاكِ دُعَونِ لَلْنَّارِ وَهُمْ مُجْتَاهِدُونَ یاجبُ عَلَيْهِمْ مُتَابَعَاتُ زُنُونِهِمْ یعنی مجتحد جو ہے اس پر اپنے ظن کی اتباہ واجب ہے تو وہ اپنے یعنی جس عمل پر تھے صرف ان کے لئے جائز ہی نہیں تھا بلکہ ان کے لئے دلائل کی روشنی میں اپنے موقف پر عمل کرنا واجب تھا یہاں پھر اعتراض کیا ہے انہوں نے لِمَ لَمْ تَحْمِلُوا عَلَى مَثَابَتَ أَنَّ عَلِيًّا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بَعَاسَ عَمَّارًا إِلَى الْخَوَارِجِ لِيَدْعُوهُمِ الْجَمَاعَةِ کہ تم اس کو خوارج پر کیوں نہیں محمول کرتے کہ يَدْعُونَهُ إِلَى الْنَّارِ جو ہے یہ خوارج تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارج کی طرف بھیجا کہ انہیں جماعت کی دعوت دیں قُلْتُ لِيَنَّ لَفْزَ تَقْتُلُوهُ الْفِيَةُ الْبَاغِيَةُ تو یعبا ہو کہ فیاءِ باغیہ کا لفظ جو ہے وہ یہ تعویل نہیں کرنے دیتا لِيَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ اس واسطے کہ وہ خوارج نے قتل نہیں کیا دوسری جگہ جو ہے وہ عمدت القاری سے بتایا کہ وہ تو پیدا ہی یعنی ظہوری ان کا بعد میں ہوا تھا باقی یہ چونکہ غیب کی خبر ہے مستقبل کی خبر ہے تو امام کرمانی کہتے ہیں وَفِيهِ عَلَامَةٌ نُّبُوَتِ لِيَنَّهُ صَلَّى اللَّهُمْ اَخْبَرَ بِمَا يَكُونُ وَكَانَ كَمَا قَالَ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مَا يَكُون کی خبر دی مستقبل کی کہ ایسا ہوگا وَكَانَ كَمَا قَالَ تو جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی خبر واقعے کے مطابق ہی ثابت ہوئی اگلا باب ہے کہ ممبر اور مسجد کی بنانے میں نجار بڑھائی اور سنناع کاریگر جو ہیں ان کی مدد حاصل کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ایک انساریہ عورت کی طرف حضرت سال رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں مری غلامہ کے کہ تم حکم دو اپنے غلام کو وہ میرے لئے لکڑیاں بنائے یعنی مراد ہے یعنی لکڑیاں یہ جز بول کے کل مراد لیا گیا ہے یعنی ممبر بنائے کہ میں ان کے اوپر بیٹھوں یعنی خطبہ دیتے وقت دوسری حدیث میں ایک حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک عورت نے کہا اپنی طرف سے پیش کش کی مراد وہ ایک کی صحابیہ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے لئے ایسی چیز نہ بناوں کہ جس پر آپ تشریف فرما ہوں فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا چونکہ میرے پاس ایک غلام ہے جو کہ نجار ہے بڑی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان شیعتیں اگر تم چاہتی ہو تو پھر تم بنا لو تو انہوں نے ممبر جو ہے وہ بنایا یعنی بنانے کا حکم دیا اپنے غلام کو اب یہ دونوں حدیثیں آپس میں متعرض ہیں کیونکہ پہلی حدیث جو حدث سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو خود حکم دیا اور دوسری میں ہے کہ عورت نے پیش کش کی ممبر بنانے کی تو امام کروانی نے تطبیق یہ کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے عورت نے پیش کش کی ہو اور اسے اجازت دے دی گئی ہو لیکن جب ممبر بننے میں تاخیر ہوئی تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو حکم دیا تو حدث سال والی حدیث اس بارے میں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے جب پیش کش کی اور آپ نے اجازت دے دی وہ چلی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس لیے بلایا ہو تاکہ ممبر کی تفصیلات اس کو بتائیں کہ کس طرح کا بنانا ہے تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اسے کہا باب من بنا مسجدا جس نے مسجد بنائی عبید اللہ خولانی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن افعان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے سنا جب وہ لوگوں کی اس بات کا جواب دے رہے تھے یعنی جب مسجد نبی شریف انہوں نے توسیع اس کی کرنی چاہیے تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جس طرح پہلے تھی ویسے ہی رہنے دو یعنی جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں تھی اس بنیاد کے لحاظ سے چونکہ ویسے تو تبدیلی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تو اندہ قول ناصفی ہے جب ان پر تنقید کر رہے تھے لوگ جب انہوں نے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کا نیسرے سے ارادہ کیا تو یقولوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ آپ فرما رہتے انکم اکثر تم تم نے بہت زیادہ مجھ پہ اعتراض کیا کہ میں نے کیوں مسجد نیسرے سے بنائی اور میں نے سنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما رہتے من بنا مسجدن آگے یبتغی بھی وجہ اللہ بناللہ لہو مثلہ فی الجنہ کہ جس نے مسجد بنائی درانحال کہ اس مسجد بنانے سے اس کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے تو اللہ اس کے لئے اسی طرح کا جنت میں گھر بنائے گا تو کالہ بکیرن یہ درمیان میں جو کہ آسم بن عمر سے یہ راوی ہیں تو یہ درمیان میں ان کا ذکر کیا گیا کہ مسجد کے ساتھ صرف بنانے کا ذکر نہیں بلکہ یہ قید بھی ہے کہ بنانے میں مقصد اللہ کی رضا ہو یعنی ریا یا اور کوئی مقصد نہ ہو تو حضرت عثمان اغنی رضی اللہ تعالی نے کہا تم اتنا انکار کر رہے ہو اور ادھر اتنی فضیلت ہے فضیلت والا کام ہے تو میں وہ کر رہا ہوں باب یا خضو بن اصول نبلی اذا مر رہا فی المسجد کوئی بندہ مسجد سے تیر لے کے گزرے تو جو تیر کے پھالوں والی جس طرف لوہ لگا ہوتا ہے وہ سائیڈ ہے وہ اوپر رکھے یعنی اس طرف سے پکڑے ان کو اس کی اوپر جو کپڑا لپیٹا ہوا ہو اگر لوہا جو ہے وہ نیچے کی طرف نہ کرے تاکہ مسجد میں گزرتے ہوئے کسی کو کوئی زخم نہ لگے مسجد سے گزرنا مرور جدید عربی میں جو ہے ٹریفک پولیس اس کا نام شرطت المرور اور پھر مخفف صرف مرور ہی استعمال کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو بندہ ہماری مساجد میں سے کسی مسجد سے گزرے یا ہمارے بازاروں میں سے گزرے تو وہ جو پھالا ہے تیروں کا اس کو اپنی طرف رکھے روک کے اور اپنی ہتھیلی سے وہ کسی مسلمان کو زخمی نہ کرے یا اکیرو مسجد میں شیر پڑنا یعنی شیر سے مراد چونکہ شیر جو ہے وہ ویسے عام ہے کہ اسی کے اندر بےہدہ گانے جو ہیں وہ بھی شیری ہے اور حمد و سنا ناصری بھی شیری ہے تو وہ جو بےہدہ گانے ہیں وہ مراد نہیں بلکہ اس سے محمود کلام جو ہے وہ مراد ہے اور اس پر پہلے اعتراض کیا گیا چونکہ اسے بھی قائل جو ہے وہ ناجائز سمجھ رہا تھا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کی گواہی دی کہ یہ جائز ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف انہوں نے حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول صلی اللہ علیہ سلم کو سنا یستشہد ابا حریرہ تھا درہ حال کہ وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے گواہی مانگ رہے تھے چونکہ ان سے مواخذہ ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طرف سے کہ تم کیوں مسجد میں پڑھ رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ جو آپ سے افضل ہیں میں ان کے سامنے پڑھتا رہا ہوں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرما اس پر کوئی گواہ پیش کرو تو پھر انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو بطور گواہ پیش کیا تو کس طرح گواہی مانگ رہے تھے میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں حل سمیت النبی صلی اللہ علیہ سلم یقول کیا تم نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کو یہ فرماتے سنا یا حسان عجب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے حسان اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ سلام کے طرف سے جواب دو اللہ مأید بروح القدس اے اللہ روح خدس کے ساتھ تم ان کی مدد کر حضرت حسان کی تو حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ ہاں میں نے یہ سنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا دوسری جگہ یہ تفصیل سے حدیث موجود ہے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 ہے تو یہ دلیل مسجد میں شیر پڑھنے پر دینی تھی اور ترجمہ تلباب بھی مسجد میں شیر پڑھنے کے لحاظ سے ہے اور حدیث باب میں یہ ذکر نہیں ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے رسول پاک کے کہنے پر مسجد کے اندر شیر پڑھا اور یہ واقعہ مسجد کے اندر کا تھا تو یہ جو بخاری کے اسرار اور رموز ہیں ان میں یہ ہے کہ کبھی مختصر حدیث ذکر کر کے مفصل حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اصل ترجمہ تلباب اس مفصل حدیث سے ثابت ہوتا ہے اچھا جی اور وہ مفصل حدیث یہ ہے کہ مرہ عمر فی المسجد حضرت عمر رضی اللہ نے مسجد میں گزرے مسجد نبوی شریف میں وحسان یونشید اور حضرت حسان وہ شیر پڑھ رہے تھے یعنی ناتیا فزا جارہ ہو یعنی شروع میں اتنی احتیاط اور پبندی تھی کہ یہ مسجد ہے عبادت کی جگہ ہے تم یہاں شیر کیوں پڑھ رہے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جھڑکی دی تو انہوں نے کہا کن تو انشد فی وفی من وخیر من کا میں مسجد میں اس وقت بھی پڑھ رہا تھا کن تو انشد فی ہے فی کا مرجع ہے مسجد میں چونکہ مسجد میں پڑھ رہے تھے اب یہاں معین ہوا کہ سارا مقالمہ مسجد کا تھا کن تو انشد فی وفی من وخیر من کا تو زہری حیات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے تو میں پڑھتا تھا تو اسی دوران پھر رتب حریر رضی اللہ تعالی ان سے کہا کہ آپ گواہی دیں تو جو چیز سوال میں معین ہو جاتی ہے جواب میں بھی وہی معین ہوتی ہے یہ بد خلق کی جو کتاب ہے اس کے اندر امام بخاری نے یہ تفصیلی حدیث کو ذکر کیا اصحاب حراب کا مسجد میں ہونا اصحاب حراب امام اینی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنو کی جو گفتگو تھی یعنی اس کی وجہ بتائی کہ وہ بلا وجہ جھڑکی نہیں دے رہتے بلکہ حدیث شریف ہے کہ مساجد میں شیر پڑھنے سے رسول پاک نے منع فرمایا دوسری ہے نحن نبی صلی اللہ علی مسجد مسجد میں کسی پر حد لگائی جائے تو اس سے منع کیا اور مسجد میں اشعار پڑے جائیں اس سے منع کیا اس میں حدود قیم کی جائیں پہلے ہے مسنف عبدالرزاق میں ہے کہ ایک شیر آیا اور نبی اکرم مسجد میں تھے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی سلم میں شیر پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا نہیں فخرج من المسجد مسجد سے باہر کھڑے ہو کے پڑو فخارا جا فانشدہ فآتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوبہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاعر کو کپڑا عطا فرمایا تو چونکہ دونوں طرح کی حدیث ہیں اور پھر یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے تسلیم کر گئے تو مطلب یہ ہے کہ خلاصہ یہ سمجھنا چاہئے کہ جو لہب و لعب اور جن کو آج ہم گانے کہتے ہیں اس طرح کی اہم ان کا پڑھنا مسجد میں جائز نہیں ہے اور جو جہاد سرائی ہو اس میں کسی طرح کا رج نہیں ہے باقی یہ جو گانے ہیں ان کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے جو پیپ اس کی ساری انتڑیوں کو خراب کر دے یہ بہترہ اس سے کہ کسی کے پیٹ میں یعنی اسے اس کے دل میں ایک گانہ آتا ہو لَا اِنْ يَمْتَ لِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرُ لَهُ مِنْ اِنْ يَمْتَ لِيَ شِعْرًا اچھا جی تو اس میں جو عقیدے کے لحاظ سے ذکر ہے کہ اللہم ایدھو بی روح القدس ایک ہے بلا واسطہ مدد ایک ہے بل واسطہ مدد تو بلا واسطہ بل واسطہ مدد اللہ ہی کی ہے لیکن کبھی اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے اور کبھی واسطے کی طرف کی جاتی ہے اللہم ایدھو بی روح القدس اے اللہ یا کہ جو اللہ کی مدد کا مذر ہو اس کی مدد اللہ ہی کی مدد ہے تو روح القدس اگرچہ غیر اللہ ہے لیکن اس کے ذریعے سے مدد مانگی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے مدد کی تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو اہل اللہ ہیں ان کو بتوں پر کیاس نہیں کیا رہا سکتا یعنی کہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہم والوں کے ذریعے سے مدد کا حصول یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری طرف یعنی جو بت ہیں ان سے روکا گیا ہے ان کو وسیلہ بنانا یا براہ راست ان سے مدد چاہنا ان دونوں باتوں سے روکا گیا ہے تو حالانکہ اللہ مدد کرنے میں محتاج نہیں جبریل علیہ السلام کا خود بھی کر سکتا ہے اس کے باوجود چونکہ اس کی سنت جاریہ ہے اِذْ يُوحِ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَ أَنِّي مَعَكُمْ فَصَبِّتُ اللَّذِينَ آمَنُوا کہ بدر میں اِذْ يُوحِ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَ جب تمہارا رب واحی کر رہا تھا فرشتوں کو کیا واحی تی اَنِّي مَعَكُمْ میں تمہارے ساتھ ہوں فَصَبِّتُ اللَّذِينَ آمَنُوا تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو تو ثابت قدم رکھنا مشکل کشائی اور حاجت روائی ہے جنگ کے اندر تو ربِ ذُّلْجَلَال نے خود کیوں نہیں ثابت قدم رکھا انہیں کہتا ہے کہ تم ثابت قدم رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں آگے تم نے جانا ہے اَنِّي مَعَكُمْ فَصَبِّتُ اللَّذِينَ آمَنُوا نامِ پارے میں اور چھبیس میں اپنے طرف نسبت کرتا ہے يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اِنْ تَنْصُرُ اللَّهِ يَنْصُرْكُمْ وَيُسَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اے ایمان والوں اگر تم اللہ تعالی کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا یعنی وہاں پر ثابت قدم رکھنا یہ ربِ ذُّلْجَلَال فرشتوں کی شان بتائی گئی ہے اور نامِ پارے میں ثابت قدم رکھنا فرشتوں کی شان بتائی گئی ہے اور وصف ایک ہی ہے مگر شرق نہیں ہے کہ اللہ جب ثابت قدم رکھتا ہے تو فرشتوں کو ثابت قدم رکھنے والا کہیں گے تو شرق ہو جائے یہ شرق نہیں ہے دونوں آیتیں قرآن میں ہیں تو ربِ ذُّلْجَلَال کا یعنی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو خود مدد کرتا ہے چاہتا ہے تو کسی سے کروا دیتا ہے وَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنْ اِنْ دِلَّا اور دونوں صورتوں میں مدد اللہ کی ہی ہوتی ہے تو یہ قریشِ مکہ کے مقابلے میں یعنی یہ واضح کیا گیا ان کو کہ تمہارے بت مدد کو نہیں پہنچے مسلمانوں کے اللہ کے بندے بھی مدد کو پہنچ گئے ہیں مطلب یہ کہ تمہارے معبود مسلمانوں کے معبود کے بندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے معبود کا کیسے مقابلہ کریں گے اس واسطے یعنی ربِ ذُل جلال نے فرشتوں سے مدد کروا کر یہ واضح کر دیا کہ میرے بندے اتنے طاقتوار ہیں اور میری قدرتوں کا عالم کیا ہوگا تو اس طرح یعنی جو اللہ کی مدد کے مذر ہیں ان کی طرف متوجہ ہونے سے یا ان کی مدد سے اللہ کی توحید کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس سے توحید کا اظہار ہوتا ہے یعنی ربِ ذُل جلال بدر کے میدان میں فرشتوں سے مدد نہ کرواتا خود مدد کرتا تو یہ بھی جائز تھا لیکن اس نے فرشتوں سے مدد کروائی اور اس چیز کو واضح کر دیا کہ اگر بدر کے میدان میں اللہ اور بندوں کے درمیان فرشتوں کا وسیلہ ہو تو شرک نہیں تو بعد میں بھی اللہ اور بندوں کے درمیان اللہ والوں کا وسیلہ مانا جائے تو شرک نہیں ہوگا دوسری طرف اللہم ایدہ بروح القدس قرآن مجید کے دسویں پارے میں آیت نمبر باسٹھ ہے وَإِن يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ اور اگر وہ کفار ارادہ کریں تجھے دھوکہ دینے کا کاف ضمیر سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللہ بے شک تمہارے لئے اللہ کافی ہے وَالَّذِي اَيَّدَكَ وہ اید بروح القدس والا جو ہے وَالَّذِي اَيَّدَكَ وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری مدد کی بِنسرِ ہی اپنی مدد سے وَبِالْمُمِنِين اور مومنین کی مدد سے بِنسرِ ہی وَبِالْمُمِنِين تو یہاں یہ سوال ہے کہ جب اللہ کی مدد ہو جائے تو پیچھے کمی باقی نہیں رہتی تو پھر آگے وَبِالْمُمِنِين کہنے کی کیا گنجاشتی سمجھا رہی ہے نسائیں وَالَّذِي اَيَّدَكَ بِنسرِ ہی وہ اللہ وہ ہے جس نے آپ کی مدد کی اپنی مدد سے یعنی جو مدد من اللہ ہے تو اللہ کی مدد جو ہے اس کے بعد پھر اور کسی کی مدد کی گنجاش بچتی ہی نہیں نہ اللہ تعالیٰ کو ماذا اللہ کبھی کوئی کمزوری ہے نہ یہ ہے کہ وہ سو جائے اور کسی اور کو مدد کے لیے اس لیے مویین کرے نہ وہ دورے پہ جاتا ہے نہ وہ بیمار ہوتا ہے نہ اس پہ موت آتی ہے تو اس کی مدد تو ایک ایسی مدد ہے نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے کہ اس مدد کے بعد پھر کسی مدد کی کوئی گنجاش نہیں بچتی تو پھر آیت جو ہے ہواللذی ایدہ کا بنسرہی پر ختم ہو جانی چاہیے تھی آگے وَبِلْمُمِنِينَ کیوں کہا گیا یہ سوال جو ہے یعنی زمخشری نے کشاف میں کیا اور ہمارے جو اعتقادی دلائل ہیں ان کے لحاظ سے وحبی یہ کہتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالی سے کچھ چیزیں نہ ملتی ہوتی تو پھر تم ولیوں کے درباروں پہ جاتے جب تمہارا اقیدہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے پاس سے ملتا ہے اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے تو پھر تم ولیوں کے درباروں پہ کیا لینے جاتے ہو اور پھر تم جب رب سب کچھ دیتا ہے تو پھر تم یہ کیوں کہتے ہو بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو یہ کہو کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے یا یہ کہو کہ کسی وقت خزانے بند ہوتے ہیں اللہ تعالی سنتا نہیں معاذ اللہ یا اور دورے پہ گیا ہوا ہے تو یہ کوئی بات بھی وہاں نہیں تم مانتے وہ حی قیوم ہے اسے نیند نہیں آتی وہ بیمار نہیں ہوتا وہ دورے پہ نہیں جاتا اس پہ موت نہیں آسکتی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں تو پھر ہر شہ اسی سے مانگو پھر تم دوسری جگہ سے جا کے کیوں مانگتے ہو تو یہ آیت ان کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ ہر چیز جب اللہ کی مدد میں آ گئی تو پیچھے کوئی گنجائش ہی تو بالمومنین پھر کیوں کہا گیا اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے موقف کے مطابق کی دیا دا سکتا ہے دیوبندی وہابی اپنے موقف پہ قیم رہ کے اس کا جواب نہیں دے سکتے یعنی یہ جو اصل اعتراض ہے اس واسطے کے ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ اسحاب رضی اللہ تعالیٰ نم ہیں اور انہی کے اندر عباد کے معنی میں فرشتے بھی ہیں تو وَبِلْمُمِنِينَ یہ غیر کی مدد نہیں ہے غیر کی مدد یہ بھی اللہ ہی کی مدد ہے صرف صرف اللہ کی مدد کی کس میں دو ہیں ایک یہ ہے کہ اللہ مدد کرے وسیلے کے بغیر دوسرا یہ ہے کہ اللہ مدد کرے وسیلے کے ساتھ وہ وسیلہ کے جس کے ہم محتاج ہیں وہ محتاج نہیں ہیں تو رب زلجلال کی مدد کی ہی دو کس میں ہیں اگر کوئی دوسری مدد ہوتی تو پھر یہ اعتراض ہوتا کہ پیشے کیا گنجاش رہ گئی اللہ کی مدد کی دو قسمیں ہیں اور اس کی یہ مرضی ہے کہ وہ جو طریقہ اختیار کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا کہ تو نے خود کرنی ہے کسی سے نہیں کروانی یا کسی سے تو نے کروانی خود نہیں کرنی یہ اللہ تعالی کو کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ تعالی سے سوال نہیں کیا رہا سکتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا یعنی کوئی کہ بدر میں رب تو نے خود کرنی تھی فرشتوں کو کیوں بھیجا یہ اللہ تعالی پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی کی مدد کی ذکر بالمومنین میں ہے تو رب ذل جلال کی مرضی ہے چاہے وہ بنسری ہی کے لحاظ سے مدد کرے یا بالمومنین کے لحاظ سے مدد کرے اس بنیاد پر یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ سب کچھ دیتا ہے سب کچھ اس کے پاس ہے پھر بھی ولیوں کے مزارات پہ جانا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجت طلب کرنا یہ اس لیے جائز ہے کہ رب نے بنسری پر بات ختم نہیں کی اور اس لیے جائز ہے کہ یہاں سے جو ملے گا وہ اللہ ہی کا ہے یعنی یہ زوات اپنی طرف سے کچھ نہیں دے سکتی اللہ کا دیا ہوا دیتی ہیں جیسے اللہ کی مدد کی دو قسم آیت میں بیان کر دی گئی بنسری وبل مومنین تو دونوں باتیں ان میں سے کسی کو کوئی ریجیکٹ کرے تو قرآن کا منکر ہو جائے گا وہ چاہتا ہے تو بنسری پر مدد آ جاتی ہے چاہتا ہے تو وبل مومنین سے مدد آ جاتی ہے چاہتا ہے تو خود کرتا کسی کو درمیان میں وسیلہ نہیں بناتا چاہتا ہے تو کسی کو آپ مدد کا مذر بنا دیتا ہے تو اس بنیاد پر چونکہ رب کی مدد ملتی دو جگہوں سے ہے خود اس سے بھی اور اللہ واروں سے بھی اس واسطیہ لسنت دونوں طرف رابطہ رکھتے غیر کی مدد کے لیے نہیں اللہ ہی کی مدد جس کے دو قسمیں ہیں اس کے لیے یہ اللہ والوں کی طرف رجوع کرتے ہیں سمجھائیے سائیں تو اس کا یعنی وہابیہ کے پاس کوئی جواب نہیں یہ اس آیت کا کہ وہ بنصر ہی جب آ گیا تو کمی کیا رہ گئی آگے بالمومنین کہنے کی تو گنجیش ہی نہیں ہے یا تو یہ ہے کہ باز چیزیں ماذا اللہ رب نہ دے سکتا ہوتا اور مومنین کا ذکر کیا جاتا وہ سب کچھ دے سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اس نے یہ اپشن رکھا ہے بنصر ہی و بال مؤمنین تو یہ اللہ مأیدہ بروح القدس تو جبریل علیہ السلام مدد کریں یا بدر میں فرشتے مدد کریں تو یہ غیر اللہ کی مدد نہیں ہے چونکہ جب مدد کر کے یہ فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَاتَلَهُمْ اور اللہ کہتا وَمَن نَسْرُوا إِلَّهِ مِنِنْ دِلَّهِ مدد اللہ کی ہے اگرچہ اس کا مظہر بندے بنے ہوں مدد اللہ ہی کی ہے تو مسجد میں جنگی عسکری تربیت حاصل کرنا حراب چھوٹے نیزے کو کہتے ہیں تو مسجد کے اندر جو چیزیں ممنوع تھی ان کا بھی ذکر کر دیا اور جو جائز تھی ان کا بھی ذکر کیا کہ ٹریننگ مسجد میں یعنی مسجد کے سین میں یا جو مسجد کا مضافات ہے اس میں ٹریننگ حاصل کی جائے محلب نے کہا کہ مسجد جو ہے وہ جماعت مسلمین کے معاملات کے لئے بنائی گئی ہے وَكُلُّ مَا كَانَ مِنَ الْأَعْمَالِ ِلَّتِي تَجْمَعُ منفعت الدین وَأَحْلَهُ ہر وہ کام جس سے دین کا فائدہ ہوتا ہے اور اہلِ دین کا فائدہ ہوتا ہے وہ مسجد میں کیا جا سکتا ہے وَاللَّعْبِ بِالْحِرَابِ مِنْ تَدْرِيبِ الْجَوَارِهِ عَلَى مَعَانِ جو حُرُوبِ اور یہ جو لَعْبِ الْحَرَبِ یہ کیا ہے مِنْ تَدْرِيبِ تَدْرِيبِ کہتے ہیں پریکٹس کو مشک کو تَدْرِيبِ الْجَوَارِهِ عَزَا کی پریکٹس کس پر عَلَى مَعَانِ الْحُرُوبِ جنگ کے مختلف طریقوں پر یعنی اس وقت تو زیادہ دخل جسمانی صحت پر تھا یعنی یہ نہیں کوئی بٹن دبانا ہے تو مزال جا کے مزال لگ جانا ہے یعنی اس میں بھاگنا دوڑنا تلوار مارنا تیر چلانا ڈنڈا مارنا نیزہ مارنا اس طرح یعنی اس کے لیے کہ بازو جلدی تھک نہ جائیں اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ جلدی تھک نہ جائیں یعنی دوڑتے ہوئے اپنے ران اس لیے پکا کیا جاتا تھا فریکٹس کے لحاظ سے تو اب حقیقت یہ ہے لیکن اس سے تحر القادری نے یہ استدلال کیا ہے کہ یعنی مسجد کے اندر جو ہے وہ کھیل کود جائز ہے اور مختلف اس طرح کے فنکشن جو ہیں وہ جائز ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہبشی ہیں ڈانس کر رہے تھے مسجد میں تو ڈانس کا استدلال یہ اس نے ان حدیثوں سے کیا ہوا ہے حالانکہ وہ ڈانس نہیں کر رہے تھے وہ گتکا کھیل رہے تھے جس میں ایک بندہ سوٹیا اس طرح کر کے ڈنڈا اوپر رکھتا ہے دوسرا مار 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 اس مار مار اوپر حملے کو آگے سے اپنے اثار سے روکتا ہے تو اس طرح نیزے کے مختلف استعمال ان میں لگے ہوئے تھے اچھا جی حضرت آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن اپنے حجرے کے دروازے پر یعنی ان کا حجرہ مبارک دروازہ کھلتا تھا مسجد نبوی شریف کی طرف تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرماتے وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِد اور حَلَب لَعْبُونَ کا یہ مطلب نہیں ہے جو لَحْو لَعْبُ جس کے معنی میں آج يَلْعَبُونَ استعمال ہوتا ہے یہ مراد نہیں ہے جدید عربی میں آج جو ہے یہ جو کھیل گراؤنڈ ہے ملعب اس کو کہتے ہیں لعب کی جگہ تو وہاں یعنی وہ کسی لَحْو لَعْب میں مصروف نہیں تھے بلکہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی وَرَسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْتُرُونِ بِرِدَائِهِ اپنی چادر سامنے کر کے مجھے ڈھاپے ہوئے تھے یعنی سرکار کو بھی یہ مقصود تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ انظروا الى لعبهم تو میں ان کی اس سے جنگی مشق کو دیکھ رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے مجھے چھپائے ہوئے تھے یعنی اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ چادر باریک تھی اور مجھے نظر آ رہا تھا لیکن اس طرف سے کسی کو میں نظر نہیں آ رہی تھی اچھا جی دوسری حدیث صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی اکرم کو میں نے دیکھا اس حالت میں کہ حبشا کے لوگ اپنے نیزوں کے ساتھ پریکٹس کر رہے تھے مسجد کے اندر تو امام کرمانی نے بقاعدہ سوال کیا یعنی یہ اکابرین جو ہیں انہوں نے پہلے سے بعد والے منحرفین کے سارے دروازے بند کی فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ جَازَ اللَّعْبُ فِي الْمَسْجِدِ کہ یہاں مسجد میں لعب کا ذکر ہے تو مسجد میں لعب جائز کب ہے اور پھر یہاں چلو وہ ہیں حبشا کے لوگ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی صدارت اور قیادت میں وہ سب کچھ کروا رہے ہیں اور ام المومنین اس کو دیکھ رہی ہیں قُلْتُ حُوَ بِالْحَقِيقَتِ طَاعَتُن کہ یہ لَحْوَ لَعْب نہیں تھا چونکہ یہ اسکری تربیت تھی اس واسطے طاعت تھی اور طاعت پر لعب کا لفظ بولا گیا ہے يَلْعَبُونَ یہ طاعت پر بولا گیا ہے لِأَنَّهُ مِمَّا يُنْتَفَو فِي الْجِحَاد يُنْتَفَو بِهِ فِي الْجِحَاد وَإِنْ کَانَ لَعْبًا سُورَةً اگرچہ سورةً لعب ہے حقیقتًا لعب نہیں ہے چونکہ اس سے جنگی تربیت ہو رہی تھی اور وہ جہاد کے فریضہ کے ادائیگی کے لیے مفید تھی تو اس واسطے سورةً لعب ہے حقیقتًا لعب تو تحر القادری نے یہاں پر یعنی سورةً لعب سے حقیقتًا بھی لعبی مراد لیا اور مسجد میں ڈانس پر استدلال کیا تو اس میں یہ بھی پتا چلا کہ جو جائز لعب ہو وہ دیکھنا مبا ہے جو سورةً تو لعب ہے حقیقتًا تعط ہے اس کو دیکھنا بھی دیکھنا مبا ہے اور یہ بھی ہو سکتا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیکھنے دیا ہو تاکہ وہ یہ سنت آگے روایت کر سکیں ارشاد اس ساری کے اندر جو ہے وہ اس کی اس طرح وضاحت کی گئی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دیکھ رہی تھی تو ان کے آلات تک ان کی نگاہ پہنچ رہی تھی نیچے ان کے اجسام تک نگاہ نہیں پہنچ رہی تھی یعنی حبشہ کے جو مجاہدین مسجد نبی شریف میں جو ٹریننگ حاصل کر رہے تھے یہ ارشاد اس ساری میں لکھتے ہیں بردائی انزر الی لعبہم و آلاتم لا الی زواتہم یعنی میں ان کی زوات کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ ان کے آلات کی طرف اور وہ جو آلات کا مظہرہ تھا اس کی طرف دیکھ رہی تھی اس نظر الاجنبیات الالاجنبی غیر جائز ان کیونکہ اجنبیہ کا اجنبی کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس طرح دکھا رہے تھے کہ شریعت کی خلاورزی نہ ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ آیت حجاب کے بعد کا ہے یعنی پہلے ہوتا تو پھر تو آگے کپڑا کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی امام کرمانی جو ہے انہوں نے اس سے یہ اس سے دلال کیا ہے اقول وفیہ جواز نظر النساء الى الرجال کہ عورتوں کا رجال کی طرف دیکھنا جائز ہے لیکن ووجوب استطارہن انہم کہ خود چھپ کے رہیں خود چھپیں اور ضرورت کے پیش نظر ان کو دیکھ لیں وفیہ فضیلت عائشتہ رضی اللہ تعالی انہا یعنی جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے یا آگے کپڑا کر رکھا تھا تو یعنی اپنے قریب ان کو کھڑا کیا ہوا تھا اور خود یہ احتمام کر رہے تھے تو اس میں ان کی فضیلت بھی موجود ہے بے و شرا کا ذکر ممبر پر کرنا مسجد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ ان کے پاس حضرت بریرہ آئیں رضی اللہ تعالی انہا درہ حال کہ سوال کر رہی تھی ان سے اپنی کتابت کے بارے میں یعنی میرے مالکوں نے یہ کہا ہے کہ تم اتنے پیسے دے دو تو تم آزاد ہو تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا آپ پیسے دیں میں اپنے مالکوں کو دے کر آزاد ہو جاؤں فقالت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے اہل کو یعنی جو تیرے مالک ہیں ان کو پیسے دے دیتی ہوں لیکن ولا میرے لئے ہوگی ولا یہ تم نے سراجی میں پڑا ہوگا اور حدیث میں ہے کہ ولا جو ہے وہ نصب کی طرح ہے یعنی جس طرح نصب کی وجہ سے کوئی کسی کا وارث بنتا ہے ایسے ہی ولا کی وجہ سے بھی جو معتق ہے وہ معتق کا وارث بنتا ہے تو مطلب یہ تھا کہ میں تمہارے پیسے ادا کر دیتی ہوں لیکن کل تمہارا جو ورثہ ہے ترکہ وہ مجھے بھی لے گا تمہارے جو مالک ہیں ان کو نہیں ملے گا وہ جو وارث تھے وہ اس پہ راضی نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ مرضی ہے تمہاری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ تم اس کو ازاد کر دو مگر ولا ہمارے لئے ہوگی یعنی ولا اس کی تمہارے لئے نہیں ہوگی اچھا جی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتائیہ تم اس کو خرید لو یعنی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابتا بیچنے نہیں خریدنے کے معنی میں ابتائیہ فاعتقیہ خرید لو اور پھر ازاد کر دو فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ آتاقا تو ولا اس کی ہے جس نے آزاد کیا تو تم نے آزاد کیا تو ولا جو ہے وہ تمہارے لئے ہوگی اس میں چونکہ وہ جو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مالک تھے وہ بڑا اسرار کر رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سلسلہ میں ہنگامی خطاب کیا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ رونو کفروز ہوئے سفیان یعنی سفیان جو یحییٰ سے روایت کرتے ہیں وہ کبھی تو یہ لفظ بولتے تھے کامہ کبھی کہتے تھے فسائدہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑے اور یہ فرمایا مَا بَالُوَ اَقْوَامِن ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے يَشْتَرِتُونَ شُرُوتًا جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ جو قرآن میں نہیں ہیں یعنی اپنی طرف سے شرطیں لگا رہے ہیں جو لوگ ان کی حیثیت کیا ہے مَنِشْتَرَتَ شَرْطًا لَيْسَفِي كِتَابِ اللَّهِ جس نے کوئی ایسی شرط لگائی جو کہ قرآن میں نہیں اپنی طرف سے فَلَيْسَلَهُ تو اس شرط کا اسے کوئی فیدہ نہیں ہوگا وَإِنِشْتَرَتَ مِعَتَ مَرَتِ اگر تے سو شرطیں لگاتا رہے سو بار شرط لگاتا رہے تو یہ جو وہ شرط لگا رہے تھے کہ وَلَا ہمارے لیے ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کی اتھارٹی نہیں کہ یہ شریعت بنائیں شریعت یہ ہے کہ وَلَا مُوتِق کے لیے ہے تو اس بنیاد پر یہ اگرچہ سو بار یہ ساتھ شرط لگائیں تو انہیں وَلَا نہیں ملے گی کیونکہ یہ اپنی طرف سے شرط لگا رہے ہیں اور جو کچھ کتاب اللہ میں ہے اس کے مقابلے میں جو بھی شرط لگائے وہ شرط فاسد ہے تو یہ حدیث شریف جو ہے وہ ہمارے کئی اتقادی مسائل میں ہماری دلیل ہے مثلا ہم درود شریف پڑھتے ہیں اذان سے پہلے اذان کے بعد یا جمعے کے دن سلام پڑھتے ہیں تو چونکہ حکم ہے مطلق صلو علیہ وسلم تسلیمہ اس میں وقت کا ذکر نہیں ہے کہ صلو علیہ وقت علی شاہ یا صلو علیہ وقت الفجر اللہ تعالیٰ نے مطلق رکھا ہے اس میں یہ نہیں ہے صلو علیہ بعد الصلاة والا تسلو قبل الازان کہ نماز کے بعد تو پڑھ لو اذان سے پہلے نہ پڑھو تو جو اس کے ساتھ قید لگاتا ہے کہ ویسے تو جائز ہے لیکن اس موقع پہ نہ پڑھو مثلا جمعے کے بعد کھڑے ہوکے سلام نہ پڑھو نماز کے بعد فرضوں کے بعد تم درود نہ پڑھو اذان سے پہلے یا اذان کے بعد نہ پڑھو تو وہ اپنی طرف سے شرط لگا رہا ہے کتاب اللہ میں اور کتاب اللہ میں جو اپنی طرف سے شرط لگائے اگرچہ سو بار لگائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے مابالو اقوامن بنجالی ویسا ورحمت اللہ اس کا ترجمہ کرواتے ہوئے فرماتے تھے چونکہ یہ حدیث مشکات میں بھی ہے اور ہم نے ان سے کوئی پاس مشکات پڑھی وہ پہلا حصہ تو کہتے تھے کیا پدی کیا پدی کا شربہ یہ لوگ ہوتے کون ہیں جو شرط لگا ہے مابالو اقوامن یشتریتونا شروطن لئی ست فی کتاب اللہ جو کتاب اللہ میں نہیں تو یہ کسی کی اتھارٹی نہیں امتی کی کہ وہ حد بندی کرے جا کے احکام کی جب رب نے مطلق رکھا ہے تو اس مطلق پر مطلق ہی الال اطلاع کی عمل کیا جائے گا اور اس میں یہ جو مثلا گیارمی شریف ہے یا اور جو حدود قیود کے لحاظ سے پابندیاں لگاتے ہیں کہ یہ تم دن کیوں موئین کرتے ہو یہ ویسے تو جائز ہے لیکن اس طرح جائز نہیں تو بندی علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص یہ کہتا ہے مثال کے طور پر درود کے لحاظ سے یا ویسے جو معمولات علیہ السنت ہے وہ جہاں بیٹھا ہوا ہے مثال کے طور پر وہ دکاندار ہے دکان پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ترازو ہے جس پر تولتا ہے دائیں بائیں کوئی دال کی بوری پڑی ہوئی ہے کوئی چینی کی کوئی سبزی ہے تو اس سے پوچھا جائے اس وقت تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز سمجھتے ہو یا ناجائز سمجھتے ہو تو ظاہر ہے کہ وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ ناجائز ہے بسم اللہ پڑھنا وہ کہے گا جائز جائز سمجھتا ہوں تو اس سے کہا جائے کہ تم اس کی کوئی دلیل دو قرآن مجید سے ٹائم دیکھ کر مثلا بارہ بجے گئے ہیں تو قرآن میں لکھا ہو کہ بارہ بجے بسم اللہ پڑھنا جائز ہے تو قرآن میں نہیں تو حدیث سے ہی دکھا دو اور پھر یہ کہو کہ بارہ تو روز بجتے تھے اس وقت بھی تو کیا ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا ایک حدیث بھی نہیں ہے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال تو اتنے سال ازان دیتے رہے تو یہ روز بارہ بجتے رہے یا جو بھی ٹائم ہے تو اس پر دلیل نہیں پیش کر سکتا حالانکہ جائز سمجھتا ہے دلیل دے گا تو آل سنت کے طریقے پر دے گا آل سنت کا سبیہ اسم ربک الاعلا یا فسبیہ سے دلیل جو ہے وہ پیش کرے گا مطلب یہ ہے کہ جو متلکن احکام ہیں ان سے دلیل پیش کرے گا اور ہم سے مطالبہ کرتے ہیں جزی دلیل کی کہ این اس وقت جنازے کے بعد دعا این اس وقت نماز کے بعد تو ادھر اپنی طرف جب ایک چیز کو جائز سمجھتے ہیں لیکن دلیل اس طرح دیتے ہیں جو ہمارا طریقہ ہے مگر ہم سے وہ مانگتے ہیں کہ جو اسلامی طریقہ نہیں ہے چونکہ ہر جزی کی دلیل اگر مانگی جائے تو پھر شریعت موطل ہو جاتی ہے تو یہ بھی بندی علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ جس کا نام خالد ہے وہ کسی وہابی مفتی کو ملے کے کہے کہ مجھ پہ نماز فرض ہے یا نہیں تو ظاہرہ وہ کہے گا تجھ پہ فرض ہے ضرور پڑھو تجھ پہ نماز فرض ہے تو وہ پوچھے اس کی دلیل کیا ہے کہ مجھ پہ فرض ہے وہ کہے گا کہ قرآن مجید میں اقیم السلام کہ نماز قائم کرو اب یہ بندہ ان کے طریقے کے مطابق جو انہوں نے قوم کے ذہن بنائی ہوئے ہیں یہ پوچھے کہ اقیم السلام میرا نام کہاں ہے یہ تو ہے متلکن میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے رب نے کہا ہو کہ خالد تو نماز پڑھ آخر میں نے ساری زندگی پڑھنی ہے تو میرا نام لے کہ مجھے جو حکم ہوگا میں وہ مانوں گا یہ اقیم السلام متلکن یہ تو ہر کسی کی بات ہے میں اپنی بات پوچھتا ہوں یعنی جس طرح وہ کہتے ہیں صلو علیہ وسلم یہ تو متلکن ہے ہمیں جو ہے وہ اذان سے پہلے دکھاؤ یا بعد میں دکھاؤ یا دعا جو ہے وہ اس کا مسئلہ جائے اب ہمارا طریقہ اختیار کیے بغیر وہ کسی ایک مسلمان پر نماز جیسا فرض بھی ثابت نہیں کر سکتے ہمارا طریقہ اختیار کریں گے تو پھر ثابت کریں گے یعنی منطقی طریقے پر لِعنَّا کا مسلمون وَكُلُّ مُسْلِمِن تاجبو یا فُرِضَتْ عَلَيْهِ السَّلَاةُ اس طرح کر کے یعنی دلیل دیں گے کہ تُو تجھ پہ نماز فرض ہے کیوں کہ تُو مومن ہے اور ہر مومن پہ نماز فرض ہے کس لیے اقیم السَّلَاق کی دلیل کے ذریعے لہذا تجھ پہ بھی فرض ہے یہ جو عوام کو انہوں نے بتایا ہوا کہ یہ سنی آپس اپنے طرف سے پچر لگا کے مسئلہ بتاتے ہیں اب جس کو وہ پچر کہہ رہے ہیں اس کے بغیر تو ایک بندے پہ نماز بھی فرض نہیں ثابت کر سکتے نہ پوری شریعت مُتَّل ہو جائے گی چونکہ اگر جزی جزی یعنی قانون ہوتا ہی کلیہ ہے اور جزیات کے حکام اس سے اخذ کیے جاتے ہیں یعنی کل فائل مرفون اس سے کروڑوں فائلوں کی حکام تمہیں معلوم ہے اور اگر ایسی ناہب ہو کہ کروڑوں عربوں بندوں کے نام لکھ کر یہ بتا جائے کہ زائد فائل بنے تو زائد مرفو ہوگا خالد فائل بنے تو خالد مرفو ہوگا تو پھر تو ایک ہی مسئلے کے لیے کروڑوں کتابیں درکار ہیں اور ایسے ہی پھر ایک بندے پر ہر ایک صرف نماز کی فرضیت کے لیے قرآن کے کروڑوں پارے ہونے چاہیے کہ ربِ ذوالجلال قیامت تک جس نے پیدا ہونا ہے ان سب کا نام لے اور پھر کہے کہ اقیم السلام تو پھر یعنی یہ تقاضہ وابیوں والا تب پورا ہوگا اس طرح یعنی ان کا دلیل مانگنے کا انداز ہی ناماکولوں والا ہے کہ اس طرح دلیل جزی جزی پہ مانگی ہی نہیں جا سکتی اور مانگنا ہماکت ہے اور یہ خود بھی اس پہ پورے نہیں اتر سکتے تو یہ جو مابال و اقوام یہ جو ہمارا مناظرہ ہوا تھا طالب علمی کے زمانے میں دعا بعد از نماز جنازہ پر زلہ منڈی بہت دین میں مرالہ جگہ پہ وہ چھپا ہوا بھی ہے اور اس کی آڈیو کیسٹ بھی ہے تو اس میں ہم نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُم اللہ فرماتا ہے تمہارا رب کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ جب بھی وہ دعا مانگے تو میں دعا قبول کروں گا تو میں نے کہا یہ جب بھی میں جنازے سے پہلے کی دعا جنازے کے اندر کی دعا جنازے کے بعد کی دعا اور پھر زندگی میں کسی وقت کی دعا یہ سب اس کے اندر ہی موجود ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اُدعونِ اَسْتَجِبْلَكُمْ اس میں بھی اموم ہے اور اسے یہ جب تم معین کرتے ہو کہ ویسے تو جائز ہے جنازے کے بعد جائز نہیں تو یہ تمہیں کس نے اتھالٹی دی ہے کہ تم اللہ تعالی نے جن اوقات میں جائز رکھی ہے تم اس میں سے بعض کو ناجائز قرار دے رہے ہو تو اس پر یہ دلیل اس دن پیش کی مَا بَالُوا اَقْوَامِنْ يَشْتَرِتُونَ شُرُوتًا لَيْسَتْفِي كِتَابِ اللَّهِ ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے جو ایسی شرطیں لگا رہے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں میں نے کہا یا تو قرآن سے دکھاؤ وَقَالَ رَبُّكُمْ مُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِلَّا بَعْدَ الْجَنَازَةِ تو پھر تو تمہاری بات مانی جائے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبْ اُجِبُدَا وَتَدْدَائِ اِذَا دَآن إِلَّا بَعْدَ الْجَنَازَةِ کہ جب بھی کوئی دعا مانگے گا مقبول کروں گا مگر جنازے کے بعد نہیں جب اللہ نے یہ شرط نہیں لگائے اور پھر صاحب شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط نہیں لگائی تو تم اپنی طرف سے یہ شرط لگانے کی اتحالتی نہیں رکھتے نہ تم لگا سکتے ہو تو یہ یعنی بہت سے اعتقادی مسائل میں اس دلیل کے ذریعے ہم وضاحت کر سکتے ہیں مَا بَالُ أَقْوَامِ يَشْتَرِتُونَ شُروطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنِشْتَرَتَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُوَيْنِشْتَرَتَ مِيْتَ مَرَّ اگرچہ سو بار بھی لگاتا پھر وحبی شرط تو اس شرط کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نے وہ شرط نہیں لگائی یہ جب بغداد شریف میں میں پڑھتا تھا تو وہاں شیخ جلال حنفی جو ہیں ان کا ایک کالم چھپتا تھا اخبار کے اندر رؤوس اقلام اسبوعیہ اس کے اندر وہ سوالات کے جوابات لکھتے تھے تو اس میں کسی نے یہ سوال کیا ہوا تھا چونکہ وہاں پر ساری مساجد میں درود پڑھا جاتا تھا سپیکر میں ازان کے بعد تو کہ یہ لوگ جو ازان کے بعد درود پڑھتے ہیں یہ کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کر رہے ہیں چونکہ کتاب اللہ میں تو مطلقا کہا گیا ہے اور یہ اس کو مقید کر رہے ہیں کہ یہ ازان کے بعد پڑھتے ہیں تو انہوں نے جواب میں کہا کہ پڑھنے والے مقید نہیں کر رہے اعتراض کرنے والے مقید کر رہے ہیں پڑھنے والے تب مقید کریں کہ صرف ازان کے بعد ہی جائز سمجھتی ہوں آگے پیچھے جائز نہ سمجھتی ہوں یا ازان سے پہلے ہی جائز سمجھتی ہوں آگے پیچھے جائز نہ سمجھتی ہوں پھر تو پڑھنے والوں کا قصور ہے کہ انہوں نے مقید کر دیا تو جب وہ ہر وقت جائز سمجھتے ہیں اور انہی اوقات میں سے ایک وقت یہ بھی ہے تو ان پر اعتراض نہیں اعتراض اس مطرز پر ہے کہ جس نے جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے مطلقا تو ان میں ایک وقت اذان کے بعد والا بھی ہے تو یہ کیوں اعتراض کرتا ہے اس پر کہ یہ اذان کے بعد کیوں پڑا جاتا ہے اچھا جی باب التقادی والملازم فی المسجد تقاضہ کرنا کسی سے کرز کا مکروز سے کرز واپس لینا والملازم فی المسجد اور مسجد کے اندر پھر اس کے ساتھ چمٹ جانا کہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا جب تک تم مجھے کرزہ واپس نہیں کرو گے یہ ہے ملازمہ تو حضرت عبداللہ بن قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قاب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرز مانگا یعنی واپسی کرزے کی اس کا مطالبہ کیا کانالہو علیہ جو ان کا حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرز تھا ان پر ابن ابی حضرت پر مسجد میں مطالبہ یہ مسجد میں کیا ان کا نام عبداللہ بن سلام فرتفعت اسواتوہما تو ان کی آوازیں بلند ہوئیں آپس میں توتکار کی وجہ سے کہ میں نے بھی لینا ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس نہیں تو حتی سمیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہوہ فی بیتہی یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کی آوازیں سن لیں اور آپ اپنے حجرہ مبارکہ میں تھے فخار جا الیہیما تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلے نکلنے کا یہ مطلب ہے کہ کمرے سے سین کی طرف نکل کہ اب آگے دروازہ تھا دروازے تک آگئے حتی کاشا فسج فہجراتی یہاں تک کہ آپ نے اپنے ہجرے کا جو پردہ ہے وہ ہٹایا یعنی دروازے پر جو لگا ہوا تھا فنادہ یا قعب کالا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو آواز دی تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جی تو یہ ہے یعنی صحابہ کا نعرہ بخاری شریف میں بعض احادیث میں ایک میں چار چار بار اس کا ذکر آیا اور لبیک کا مطلب کیا ہے امام کرمانی کہتے ہیں انا مقیمن علا طعاتی کا یہ صفحہ نمبر 164 پر انا مقیمن علا طعاتی کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے فرمان کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی وادی میں ڈیرہ لگا چکا ہوں عارضی طور پر نہیں آیا میں پکہ ہی آگیا ہوں انا مقیمن علا طعاتی کا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اسماں ہیں اور منصب کے لحاظ سے جو لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اسم گرامی محمد کے بعد سب سے اہم ہے اس لیے کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ بھی ہیں لیکن جو انفرادیت اور جو بیان رسالت لفظ رسول اللہ سے ہوتا ہے وہ لفظ حبیب اللہ سے نہیں ہوتا اگرچہ اس میں بھی کلیم اللہ کے مقابلے میں بڑی خصوصیت ہے کہ یہاں پر کلیم کے مقام سے کہیں اونچا مقام حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی یعنی کلمہ طیبہ سے یہ لفظ حاصل کیا اور پھر اس پر مور لگ گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی یہ میرے مطالعہ میں پورے ذخیرہ حدیث میں جس تک اونچا کہیں بھی یعنی سرکار نے کسی کو بلائی اور اس نے آگے سے کہا لبائک یا حبیب اللہ ایسا نہیں بلکہ جب بھی بلائی گیا کسی کو تو کہا لبائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ جو سرکار کی رسالت سے منحرف ہو تو وہ تو مارا جائے دنیا آخرت میں کہ لبائک یا رسول اللہ نہ کہو یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو وہ کلمے کا حصہ ہے اس بنیاد پر اگرچہ باقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص بھی بہت سے ہیں اور اسما بھی بہت سے ہیں القاب بہت سے ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو لفظ رسول کا متبادل بن سکے یہاں تک لفظ نبی بھی اس سے نیچے ہے ورنہ کلمہ تالہ لا الہ الا اللہ محمد نبی اللہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بنیاد پر یعنی یہ سب سے اہم عبارت ہے اپنی وفاؤں کے اظہار کے لئے یہ جس وقت غازی صاحب کی تحریک جو ہے وہ عروج پر تھی اس کے بعد کہ جو معاملات ان میں یہ جو نواز شریف کا داماد ہے کیپٹن صفدر اس نے ایک تنظیم بنائی تھی لبی کیا حبیب اللہ یعنی وہ ہمارے توڑ کے لئے کہ ان کا صرف نعرہ ہی گونجتا ہے تو سب کچھ منشور اس میں آ جاتا ہے اور پھر اس کو روکا کیسے جائے اس نے بقیدہ وہ اخبارات میں اس کی چھپی تھی لبی کیا حبیب اللہ تو مگر لبی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ نعرہ بخاری شریف سے ماخوض ہے حدیث مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر تصدیق ہے اور کلمہ طیبہ کا ایک حصہ اس کے اندر موجود ہے تو یا حبیب اللہ اس کا بھی اپنی جگہ بہت مرتبہ و مقام ہے اور اس کا انکار کرنا بھی جائز نہیں ہے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس طرح ادھر ہے نا لا الہ اللہ اس میں لفظ اللہ جو ہے علوہیت کے لئے ہے حالانکہ رب رحیم بھی ہے کریم بھی ہے خبیر بھی ہے ستار بھی ہے غفار بھی ہے لیکن لفظ اللہ جو ہے ہر دور میں یہی کلمہ رہا ہے لا الہ الا الہ 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 کیونکہ رحیم کہنے سے توحید بیان نہیں ہوتی کہ رحیم تو اللہ بھی ہے رحیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم بھی ہیں تو اس بنیاد پر بعض جگہیں جو ہیں ان میں تایون فرض کے مقام پر ہوتا ہے اچھا جی قال دع من دینی کا حضا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ اپنے اس کرز سے کچھ مائنس کردو یعنی کچھ معاف کردو ابن ابی حضرت کو کچھ چھوڑ دو وَأَوْمَ آئی لئی ہے اور اشارہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے کتنا چھوڑ دو ایش شطرہ نصف چھوڑ دو اشارے سے یہ بتایا کہ نصف چھوڑ دو یعنی دو وہ دو ہاتھوں سے ہو تو پھر تو اس طرح کر کے یعنی اشارہ کیا رہا سکتا ہے کہ نصف جو ہے وہ چھوڑ دو اور ایک حادث ہو تو پھر جو ہے وہ اپنی اتھیلی کے نصف پر اس طرح انگوٹے سے اشارہ کیا جاتا ہے تو اس پر حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا لَقَد فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نصف چھوڑ دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی حضرت کو کہا کہ اب نصف اس کا ادا کریں اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ کیا باب کنسل مسجد مسجد میں جھاڑو دینا والتقات الخرق اور کاغذ کے پرزے ٹکڑے چننا والقضا تنکے والعیدان یعنی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اور قضا جو ہے یہ یعنی بالکل معمولی سی چیز یہاں تک جو آنکھ میں پڑ جاتی ہے اور عیدان یہ پھر تنکے ہیں حضرت ابو حجیرہ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ ایک سیاہ رنگ کا مرد یا سیاہ رنگ کی عورت وہ مسجد کی صفائی کرتے تھے یقم المسجد فماتا وہ مرد یا عورت ان کا وصال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا لوگوں سے فقالو ماتا انہوں نے کہا وہ تو فوت ہو چکے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں اطلاع دی دلونی علی قبر ہی مجھے ان کی قبر بتاؤ یا قبر ہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرد یا عورت کی قبر پہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر نماز جنازہ ادا کی اچھا جی تو اب اس میں وہابیہ کی طرف سے یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر علم غیب رکھتے ہوتے تو پتہ کیوں نہیں چلا کہ وہ فوت ہو گیا ہے وہ مرد یا عورت اور اس کا جنازہ بھی ہو گیا ہے اور اس کی تدفین بھی ہو گئی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کے لحاظ سے اور آگے امت میں طریقہ رائج کرنے کے لحاظ سے بعض معاملات میں اپنے علم اور مشاہدہ کو سامنے نہیں رکھتے تھے بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا جو ظاہری علم تھا اس کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کو آگے چلاتے تھے یعنی اس میں ان پہ لازم تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرتے اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم کی روشنی میں اٹھ کے جلے جاتے تو پھر اطلاع نہ کرنے کی وجہ سے جو ان کی پھر آگے تربیت ہونی تھی وہ معاملہ سارا رہ جاتا اور ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی جو اگلا حکم آنا تھا کہ یہ جو غیبانہ جنازہ پڑتے ہیں تو اگر غیبانہ جنازہ جائز ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر قبر پہ جا کیوں پڑتے چون کہ ہماری فقہ غلطی ہو گئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور وہاں قبر پہ جنازہ پڑا تو پتہ چلا کہ میت خود سامنے ہو یا میت کی قبر ہو تو پھر جنازہ پڑا جاتا ہے اصول یہی ہے باقی وہ خصوصیت تھی حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ والی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ تو ویسے سب سے علیدہ ہے تو باقی جو ہے وہ یعنی جو ولی ہیں ان میں سے کبیش رہ گیا ہو تو پھر تقرار کیا جائے ورنہ تقرار نہ کیا جائے مسجد میں شراب کی تجارت کا حرام ہونا یعنی جب شراب ابھی حرام نہیں کی گئی تھی اس وقت کی بات ہے حتاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ جب آیات سورہ بقرہ کی ربا کے بارے میں نازل کی گئی تو نبی اکرم مسجد کی طرف نکلے اور ان کو لوگوں پر تلاوت کیا سم حرم تجارت الخمر پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کی تجارت کو حرام کیا اس کی علت ہے اس کا نجس ہونا تو یعنی ویسے تو باقی تجارت بھی جائز نہیں ہے مسجد کے اندر بیچنا خریدنا لیکن یہ زیادہ اس کی صورتحال بہانک تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خصوصی طور پر اس سے منع کیا تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو محرمات ہیں اور گندی چیزیں ہیں تقریر کرتے وقت علی وجہ ناہی ازیاء علی وجہ منع ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے یعنی کوئی یہ نہ کہہ کہ تمہیں شرم نہیں آرہی کہ مسجد میں مبر کھڑے ہو کہ تم شراب کا نام لے رہے ہو اور تم نے زنا کا لفظ بول دیا ہے تو جب وہ تقریر میں زنا کی مزمت کے لئے تقریر کر رہا ہے تو یہ لفظ بولنا اس کے لئے ممنوع نہیں ہے یہ امام کرمانی نے اس سے جو استدلال کیا اس میں لکھا لاباسا بذکر المحرمات واللقذار فی ہے یعنی مسجد میں باب الخدم للمسجد خدم خادم کی جمع ہے مسجد کے لئے خادمین تبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کہا نظرت لکا ما فی بطنی محر را اس آیت کی تفسیر میں کہ نظرت اللہ کا مراد ہے للمسجد یخدم کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی انہا نے کہا کہ میں نے اس کی نظر مانی کہ وہ مسجد کی خدمت کرے گا اچھا جی باقی مسجد کے اندر پھر آگے کئی احتمال ہیں یعنی بیت المقدس یا اس کے علاوہ مسجد بھی مراد لی گئی ہے باب الاسیر والغری میں ابو حریر رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ ایک عورت اور ایک مرد وہی حدیث پچھلی کانت تقم المسجد مسجد میں وہ صفائی کا احتمام کرتے تھے آگے وہ حدیث ہے باب الاسیر والغریم یرب تو فی المسجد قیدی اور مقروض جس کو باند دیا گیا مسجد کے اندر حتی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے روایت کرتے ہیں اِنَّ افریتم من الجن ایک بہت زیادہ طاقتور جن پیسے تو افریت یا وہ بڑے سام کو کہتے ہیں ناغ اور مہنگائی کا افریت سب کو نگل رہا ہے تو افریت بہت بڑا جن تفل لتا علی البارہ تا آدم کا اچانک گزشت رات میرے پاس یا اس کے متبادل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے کوئی الفاظ بولے تو سب سے قریب جو رات گزری ہوئی ہو اس کو بارہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اچھا جی کیوں آیا لی یکت علی السلا تاکہ وہ میری نماز توڑے اس لیے اس نے حملہ کیا تھا فَأَمْ كَانَ اللہ منہو تو اللہ نے مجھے اس کو دبوچنے کی طاقت عطا فرمائی تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو باندھ دوں مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ اگرچہ وہ بڑا آکڑ خان تھا یعنی افرید تھا لیکن میں اس کو باندھنے پر قدرت رکھتا تھا ارادہ کیا یہاں تھا کہ تم صبح کے وقت سارے آؤ اور دیکھ لو اس کی طرف لیکن پھر میں نے ایسا نہ کیا فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلیمان تو تو میرے بھائی ہیں یعنی نبی ان کا قول یاد آیا کہ انہوں نے کہا تھا ربی حبلی ملک اللہ ينبغی لیا حدیم من بعدی کہ مجھے ایسا ملک دے جو میرے بعد اور کسی کے لیے نہ ہو تو اس واسطے میں نے پھر باندھا نہیں تو راوی کہتے ہیں کہ جو ہے اکبرانا روح و محمد بن جعفر یہ دونوں راوی ہیں شعبہ سے تو کہتے ہیں فردہو خاسیہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کیا دراحل کہ وہ دھدکارہ ہوا تھا یعنی پہلے تو ارادہ کیا کہ اس کو پکڑ کو باندھیں تو پھر اس طرح دھکا دے کے جا دفع ہو اس طرح کر کے یعنی ردہو خاسیہ اس کو رد کر دیا اب سال پیدا ہوتا ہے یہاں غریم کا ذکر تو نہیں آیا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اسیر پر ہی کیاس کیا جائے گا اور اسیر کا ذکر آیا شیطان کے لحاظ سے ابن بطال کہتے ہیں کہ افریت کا دیکھنا یعنی یعنی جن جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں سے ہے جس طرح کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ وطالانہم کو نادر کبھی وہ نظر آتے تھے تو یہ شیطان اس وقت اپنی اصلی صورت پہ تھا امام کرمانی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ کے سوا کسی نے بھی شیطان کو اس کی اصلی صورت پہ نہیں دیکھا کیونکہ قرآن مجید میں ہے انہو یراکم وہ تمہ دیکھتا ہے اور تم اس کو نہیں دیکھتے باقی وہ کسی نہ کسی روپ میں جب ہوتا ہے اور روپ میں اپنے اصلی روپ کے علاوہ تو پھر جگہ جا سکتا ہے ویسے یعنی وہ جن سے ہے اور جن کا جو مادہ ہے جیم ڈبل نون جو ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ ظاہر نہیں ہوتا چھپا ہوا ہوتا ہے جب کوئی اسلام قبول کرے اس کا غسل کرنا اور قیدی کا مسجد میں باندھنا قاضی شرعہ جو ہیں یہ غریم کے بارے میں جس ان لوگوں کا کرز دینا ہو حکم دیتے تھے کہ اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے کیونکہ ابھی جو ہے جیلوں کا نظام بنا نہیں تھا تو بعد میں دور عمر رضی اللہ عنہ میں وہ نظام آگے شروع ہوا پہلے مسجد میں ہی باندھ دیا جاتا تھا تو حضرت شرعہ یہ فارسی نسل تھے رہتے یمن میں تھے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا تھا مگر ملاقات نہیں ہوئی تھی اور پھر بعد میں انہوں نے کلمہ پڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے انہیں کوفہ کا قاضی بنایا گیا اور ان کی قضاء بڑی مشہور ہے یعنی قاضی شرعہ بہت سے مسائل میں ان کا تذکرہ آتا ہے چونکہ جب حضرت مختلف خلافہ کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی ساٹھ سال تک شرعہ یہ قاضی رہے سمانین اسی حجری میں فوتو واقع کربلا بھی اس کے بعد بھی یہ قاضی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا نجد کی طرف نجد حدینا نجد تو تہامہ کے مقابلے میں جو سطح مرتفع ہے وہ نجد ہے عبدالقریم صاحب نے بلا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے تہامی ہے مگر نجدی نہیں ہے اور نجد کا علاقہ شروع سے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت سے محسوم تھا اس یعنی جب وہ میٹنگ ہوئی تھی ابو جال کی تو ابن کسیر اور دیگوی کتابوں میں ہے کہ اس اجلاس میں شیخ من نجد کا ایک شیخ آ گیا مکہ کے مشرقوں کی میٹنگ میں جب وہ اپنی تجویزیں پیش کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو وہ دو بھی تجویز پیش کرتے تھے یہ شیخ نجد رد کر دیتا تھا یہ بھی کوئی بات ہے جو تم کر رہے ہو مثلا کہ ان کو بند کر دیا جائے تو یہ کہتا تھا ان کے ماننے والے تالے توڑ کے بھی ان کو نکال لیں گے پھر یہ کول آیا کہ معاذ اللہ کے سارے قریش کی ایک یونائٹڈ آرمی بنائی جائے ہر قبیلے کا ہر شاہ کا ایک پہلوان اس میں وہ سارے مل کے معاذ اللہ رسول پاک پہ حملہ کریں اور شہید کر دیں تو اب سرکار دوالم کے خاندان والے سب سے جنگ نند کر سکیں گے ہی ہے تو اس پر یعنی سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ شیطان آخر شیخ نجدی کی شکل میں کیوں آیا یعنی وہ شیطان تھا جو کہ اس میٹنگ کو سب کنٹرول کر رہا تھا تو اس میں یہ لکھا مختلف جو عربی کی ہیں سیرت کی کتاب ان میں بھی کہ چون کہ اس وقت نجد کا علاقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا علاقہ شمار ہوتا تھا اس واسطے پھر وہ شیطان ان کو یقین دلانے کے لئے قریش مکہ کو کہ میں تمہارے ساتھ کئی ہوں میں کوئی نرمی نہیں کروں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے تو اپنا تارف اس نے شیخ نجد کے لحاظ سے کروایا اور پھر آگے روایت اور حدیث میں وہ شیخ نجد کے طور پر اس کا ذکر کیا گیا تو یہ نجد ہے نجد عراق علیدہ ہے جو آج یہ وہابی تو لفظ وہابی سے بھی دستبردار ہیں وہ کہتے ہیں محمد بن عبدالوہاب والے لوگ وہابی نہیں یہ افریقہ کا ایک بندہ ہے جس کے پہلے تو توفہ وہابی لکھ لکھ کے اپنی شانے بھیان کرتے تھے لیکن پھر وہابی سے اب دستبردار ہو چکے ہیں کہ یہ ابن محمد بن عبدالوہاب کے پیروکاروں کو وہابی نہیں کہا جاتا بلکہ وہ ایک دوسرا عبدالوہاب ہے افریقہ کا جس کے پیروکاروں کو وہابی کہا جاتا ہے اور یہ ساری جو تاریخ میں مزمت ہے یہ ان لوگوں کی ہے اس پر بقیدہ سعودی عرب میں کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں اخبارات میں مزامین بھی وہ وقف سے چھاپتے رہتے ہیں تو تیہامہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت پا گیا کہ آپ کا اسمہ میں ہے رسول تیہامی تو جو دوسری طرف نجد ہے اس کی طرف منصوب نہیں کیا جاتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں شیطان کو جو ہے وہ منصوب کیا گیا اچھا جی نجد کی طرف جو لشکر بھیجا تو ایک بندے کو پکڑ کے لے آئے جو بنی ہنیفہ سے تھا جس کا نام سمامہ من اصال تھا اس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایک ستون کے ساتھ مسجد کے ستون وں سائیڈ والا دروازہ ہے اس اندر داخل ہوں تو دو تین صفحیں چھوڑ کے نیچے جو وہ کالینوں کے نیچے نیلا سا دائرہ بنا ہوا ہے وہ دائرہ اس جگہ کی نشاندی کرتا ہے کہ یہاں وہ کونہ تھا خجوروں کے باغ میں یہ قریب ترین باغ تھا اور قریب اللہ الہ اللہ و ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا امام احمد بن حمل کے نزدیک جو مسلمان اس کے لئے غسل کرنا واجب ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ اس کو مستحب سمجھتے ہیں امام مالک کہتے ہیں جب کرسچن اسلام قبول کریں تو اس پہ غسل لازم ہے کیونکہ وہ طہارت حاصل نہیں کرتے جل رجی الحمد اللہ حمد اللہ حبیبی